السلام علیکم ورحمت اللہ معزز خواتین و حضرات انسان سوچتا نہیں انسان اپنے ذہن کو کھپاتا نہیں کہ میں کیا ہوں کیوں ہوں کیسے ہوں کہاں سے آیا کہاں جانا ہے کام کیا ہے کس کام سے آیا یہاں پر میں کیا کرنے آیا تو انسان اگر اللہ رب العزت کی نشانیوں میں غور کرے تو دیکھتا ہے مثال کے دور پر اگر ہم انسانی نطفے کا ذکر کریں تو انسانی نطفہ یہ جس سے انسان پیدا ہوا ہے جو اس کے بہت قریب ہے وہ انسان کا نفس ہے اور اس میں اتنے آجائب مخفی ہیں کہ عمریں فنا ہو جائیں گی مگر ان آجائبات کا دسویں حصہ بھی ہمیں معلوم نہیں ہو سکتا لیکن ہم ان آجائبات سے غافل ہیں بھلا وہ شخص خود اپنے نفس سے غافل ہوگا ظاہری سی بات ہے جو شخص خود اپنے نفس سے غافل ہے وہ کسی دوسرے کی معرفت کیسے حاصل کر سکتا ہے اللہ رب العزت نے بے شمار مواقع پر انسان کو اپنے نفس میں غور و فکر کرنے کی دعوت دی ارشاد ربانی ہے اور خود تمہاری ذات میں بھی کیا تم کو دکھائی نہیں دیتا خود تمہاری ذات میں بھی کیا تم کو دکھائی نہیں دیتا کہ تم کیا ہو ایک جگہ پہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں قُطِلَ الْإِنسَانُ مَا اَكْفَرَ خُدَا کی مار وہ کیسا ناشکرہ ہے مِنْ اَيِّ شَيْءٍ خَلَقَ مِنْ نُطْفَةٍ خَلَقَ فَقَدَّرَ ثُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرَ ثُمَّ عَمَاتَهُ فَأَقْبَرَ ثُمَّ اِذَا شَاءَ انْشَرَ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کو کیسی حقیر چیز سے پیدا کیا نطفے سے اس کی شورت بنائی پھر اندازے سے اس کی آزا بنائے پھر اس کو نکلنے کا راستہ آسان کر دیا پھر اس کو موت دی پھر اس کو قبر ملے گئے پھر جب اللہ چاہے گا اس کو دوبارہ زندہ کرے گا ایک جگہ پہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمِنْ آیَاتِهِ اَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ اِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تمہیں مٹی سے بیدا کیا پھر تھوڑے ہی دنوں بعد تم آدمی بن کر پھیلے ہوئے پھرتے ہو ایک جگہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اَلَمْ يَكُوْ نُطْفَةً مِمْ مَنِيِّنْ يُمْنَ ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّا کیا یہ شخص ایک قطرہ منی نہ تھا جو رحم میں ٹپکایا گیا تھا پھر وہ خون کا لوتھڑا ہو گیا پھر اللہ نے اس کو انسان بنایا پھر آزاد رست کیے ایک جگہ پہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اَلَمْ نَخْلُقُمْ مِمَّا اِمْ مَحِينَ فَدْعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَكِينَ إِلَىٰ قَدْرٍ مَعْلُومٍ کیا ہم نے تم کو ایک بے قدر پانی سے نہیں بنایا پھر ہم نے اس کو ایک وقت مقرر تک ایک محفوظ جگہ میں رکھا ایک اور جگہ پر اللہ رب العزت فرماتے ہیں اَوَا لَمْ يَرَ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خُصِمٌ مُمْ مُبِينَ کیا آدمی کو معلوم نہیں کہ ہم نے اس کو نطفے سے پیدا کیا سو وہ اعلانیا اعتراض کرنے لگا ایک جگہ پر اللہ رب العزت فرماتے ہیں اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ اَمْ شَاج ہم نے اس کو مخلوط نطفے سے پیدا کیا ایک جگہ پر اللہ رب العزت فرماتے ہیں مَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا الْنُطْفَةً عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةً مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةً اِضْغَامًا فَكَسَوْنَا الْعِضْغَامًا لَحْمًا اللہ رب العزت فرماتے ہیں اور ہم نے انسان کو مٹی کے خلاصہ سے بنایا پھر ہم نے اس کو نطفے سے بنایا جو ایک محفوظ مقام میں رہا پھر ہم نے اس کو پھر ہم نے اس نطفے کو خون کا لوتھڑا بنا دیا پھر ہم نے اس خون کے لوتھڑے کو بوٹی بنا دیا پھر ہم نے اس بوٹی کے بعض اجزاء کو ہڈیاں بنا دیا پھر ہم نے اس ہڈیوں پر گوشت چڑھا دیا سورانِ کریم میں لفظ نطفہ بار بار اس لیے ذکر نہیں کیا گیا کہ محض اس کا سنانا مقصود ہے اس کے معنی میں غور کرنا ضروری نہیں ہے بلکہ اس لفظ کے تقرار میں دعوت فکر موجود ہے مثلا تم نطفے کے بارے میں اس طرح فکر کر سکتے ہو کہ یہ پانی کا ایک ناپاک قطرہ ہے اگر کچھ دیر کے لیے ہوا میں چھوڑ دیا جائے تو سڑ جائے اور بدبو دینے لگے لیکن دیکھو اللہ نے کس طرح یہ قطرہ مردوں کی پشت اور عورتوں کی سینوں سے نکالا کس طرح مردوں اور عورتوں میں اجتماع کیا اور ان کے دلوں میں محبت اور الفت پیدا فرمائی اور انہیں محبت و شاوت کی زنجیروں میں قید کر کے یقجا کیا پھر کس طرح جماع کی حرکت کے باعث مرد سے منی نکال کر عورت کے رحم میں پہنچائی پھر کیسے عورت کی رگوں میں حیز کا خون نکٹھا کر کے اس کے رحم میں زخیرہ کیا پھر منی کے اس قطرہ سے بچہ بنایا اور اسے حیز کی غزا دی یہاں تک کہ اس کی نشو نماء مکمل ہوئی دیکھو منی کے قطرہ نہائیت سفید اور چمکتا ہوا تھا لیکن اسے سرخ پھٹکی بنایا پھر اس پھٹکی کو لو تھڑا کیا پھر نتفے کے حصے کر دیئے حالانکہ یہ تمام حصے ایک ہی چیز کے تھے لیکن حکمت دیکھو کہ کسی حصے سے ہڈیاں بنائیں کسی سے پٹھے بنائے کسی سے رگیں اور گوشت بنایا پھر گوشت پٹھوں اور رگوں کے ذریعہ ظاہری آزا بنائے سر کو گول بنایا کان آنکھ ناک مو اور دوسرے آزا بنائے ہاتھ اور پاؤں کو لمبا کیا اور ان کے سروں میں انگلیاں بنائیں پورے سجادیے جن پر ناخن بھی ہیں پھر اندرونی آزا بنائے جن میں دل جگر میدہ تیلی پھیپڑا رحم مسانہ اور آنتیں وغیرہ ہیں یہ چیزیں بنائیں ہر عضو کو اپنی مخصوص شکل مخصوص سائز اور مخصوص عمل دیا پھر ان آزا میں سے ہر عضو کو دوسری قسموں میں تقسیم کیا مثلا آنکھ کے ساتھ طبقے بنائے ہر طبقے کا ایک خاص وصف اور مخصوص حیت ہے اگر ان میں سے ایک طبقہ بھی مفقود ہو جائے یا اس کی صفات میں سے کوئی صفت زائل ہو جائے تو آنکھ بنائی سے محروم ہو جائے اگر ہم ان آزا کو الگ الگ لیں اور جو کچھ آجائبات اور نشانیاں ہیں ان میں جو ان میں پوشیدہ ہیں اگر ہم ان کا بیان کرنا شروع کر دیں تو عمریں تمام ہو جائیں بیان ختم نہ ہو مثال کے طور پر ہڈیوں پر نظر ڈالو یہ سخت اور مضبوط اجسام ہیں مگر ان کی تخلیق ایک نرم اور بہتے ہوئے مادے سے عمل میں آئی ہے پھر ان ہڈیوں کے جسم کے قیام ٹھیراو اور راست رہنے کا سبب قرار دیا گیا پھر تمام ہڈیاں یقصہ نہیں ہیں بلکہ مختلف شکلوں اور مختلف مقداروں کی ہیں بعض بڑی ہیں بعض چھوٹی ہیں بعض لمبی ہیں بعض گول ہیں بعض کھوکلی ہیں بعض ٹھوس ہیں بعض چپتی ہیں بعض پتلی ہیں غرضیہ کے ہر طرح کی ہڈیاں ہیں انسان کو اپنے تمام جسم سے بھی حرکت کرنی پڑتی ہے اور اپنے بعض آزاز سے بھی اس کے جسم میں مختلف ہڈیاں بنائیں گئیں اور ان کو ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح جڑا گیا کہ ایک ہڈی دوسرے کے بغیر اور ایک عضو دوسرے عضو کے بغیر حرکت کرسکے پھر ہر ہڈی کو وہی ساخت عطا کی گئی جو اس کی حرکت کے مطابق ہو ہڈیوں کو ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح جڑا ہے کہ ایک ہڈی میں سے نکلے ہوئے ریشیں دوسرے ہڈی میں پیبست ہو گئے نیز ایک ہڈی کا شیرہ کچھ آگے کو نکلا ہوا بنایا اور دوسری ہڈی میں اتنا خلا بنایا کہ پہلی ہڈی کا زائد حصہ اس میں سما سکے اس طرح انسان کو یہ سہولت حاصل ہو گئی ہے کہ اگر وہ اپنے جسم کا کوئی حصہ ہلانا چاہے تو ہلا سکے اگر یہ جوڑ نہ ہوتے تو اس کے لیے اپنے جسم کے کسی مخصوص حصے کو حرکت دینا آسان نہ ہوتا سر کی ہڈیوں کا معاملہ بھی کچھ کم حیرتناک نہیں انہیں ایک دوسرے سے پیوست کر کے گول شکل دی یہ مختلف شکلوں اور مختلف صورتوں کی تقریبا پچپن ہڈیاں ہیں یہ تمام ہڈیاں ملتی ہیں تو شر بنتا ہے ان میں سے چھے ہڈیاں کھوپڑی کے ساتھ مخصوص ہیں اور چودہ ہڈیاں اوپر کے جبرے کی ہیں اور بارہ نیچے کے جبرے کی ہیں اور باقی دانت ہیں ان میں سے ان میں سے بھی بعض دانت چوڑے ہیں جو کھانے کو پیسنے کی صلاحیت رکھتے ہیں بعض دانت تیز ہیں جن سے غزہ کٹی جاتی ہے بعض نوکیلے ہیں بعض ڈاڑے ہیں اور بعض کچلیاں ہیں اور بعض سادہ دانت ہیں پھر گردن کو سر کی سواری بنایا اور اسے ساتھ منکوں سے مرکب کیا دیکھ لیں کہ یہ منکے درمیان سے خالی اور گول ہیں ان میں سے بعض چھوٹے اور بعض بڑے ہیں تاکہ ایک دوسرے میں اچھی طرح پہ بست ہو سکیں اس کی حکمت کا بیان بڑا تفصیل طلب ہے پھر کمر کو پیٹ پر سوار کیا اور پیٹ کو گردن کے نچلے حصے سے سرین کی ہڈی تک چوبیس منکوں سے بنایا اور سرین کی ہڈی کے تین مختلف حصے کیے نیچے کی طرف سے وہ ہڈی ریڈ کی ہڈی سے وابستہ ہے اور یہ بھی تین اجزاء پر مشتمل ہے پھر پیٹ کی ہڈیوں کو سینے موڑوں ہاتھوں زیر ناف ٹرین کی ہڈیوں کے ساتھ جوڑا پھر رانوں پڑلیوں اور انگلیوں کی ہڈیاں ہیں ہم الگ الگ شمار کر کے گفتگو کو زیادہ لمبا نہیں کرنا چاہتے میرے عزیز تمام بدن میں دو سو اٹالیس ہڈیاں ہیں ان میں وہ چھوٹی ہڈیاں داخل نہیں ہیں جن سے جوڑوں کے خالی حصے بھرے گئے ہیں دیکھو اللہ تعالی نے یہ تمام آزا کس طرح ایک رقیق اور نرم مادے سے پیدا کیے ہیں ہڈیوں کی تعداد بیان کرنے سے یہ مقصود نہیں ہے کہ ہم ہڈیاں شمار کرنا چاہتے ہیں یہ علم اتبا سے متعلق ہے اور وہ ان کی تعداد خوب جانتے ہیں ہم تو صرف اس کے بنانے والے اس کے خالق سے غرض رکھتے ہیں کہ اس نے انہیں کیسا بنایا کس طرح ان کی شکلیں اور مقداریں ایک دوسرے سے مختلف بنائیں پھر انہیں اس مخصوص عدد میں منحصر رکھا ورنہ اگر ایک ہڈی بھی کم ہو جاتی تو جسم میں عیب رہ جاتا اس کے تداروں کی ضرورت ہوتی طبیب ہڈیوں پر اس لیے غور کرتا ہے کہ وہ ان کا علاج کر سکے اور اقل مند انسان اس لیے نظر ڈالتا ہے کہ ان کے ذریعہ اللہ تعالیٰ کی جلالت اور عظمت پر استدلال کرے دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے ہڈیوں کو حرکت دینے کے آلات پیدا کیے اندازہ کرے انہیں پٹھے کہتے ہیں انسان کے بدن میں پانچ سو انتیس پٹھے ہیں اور ہر پٹھا گوشت بند اور جھلیوں سے مل کر بنا ہے یہ تمام پٹھے مختلف شکلوں اور مقداروں کی ہیں جس جگہ سے متعلق ہیں اسی کی مناسبت سے بنائے گئے ہیں ان میں سے چوبیس پٹھے تو آنکھ اور پلکوں کو حرکت دینے کے لیے بنائے گئے ہیں وہ ایک مریض ہم نے سنا کہ وہ دیکھ نہیں شکتا تھا تو وہ اصل میں ہوتا یہ تھا کہ اس کی پلکیں نیچے گر جاتی تو وہ پھر انگلیوں سے اٹھاتا تاکہ وہ دیکھ سکے تو پھر چھوڑتا تو پھر اس کی آنکھیں بند ہو جاتی اللہ رب العزت نے آنکھوں طاقت دینے کے لیے جو ہم دیکھتے ہیں اور ہم پلکیں گراتے اور اٹھاتے ہیں ان میں چوبیس پٹھے ہیں تو آنکھ اور پلکوں دینے کے لیے یہ بنائے گئے اگر ان میں سے ایک بھی کم ہو جائے تو آنکھ کا نظام درہم برہم ہو جائے اسی طرح ہر عزو کے لیے مخصوص تعداد میں اجلات ہیں پٹھوں رگوں اور شریعانوں کی تعداد ان کے نکلنے پھیلنے کی جگہوں کا حال اس سے کہیں زیادہ عجیب تر ہے جو ہم نے آپ سے بیان کیا تو بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے کہ آدمی کے لیے ان اجزاء میں سے کسی ایک میں اور پھر تمام جسم کے مقام میں فکر کرنے کی گنجائش ہے غور نہیں کرتے اللہ رب العزت اسی لیے فرماتے ہیں بھلا تمہارا دوسری بار پیدا کرنا زیادہ سخت ہے یا آسمان کا اللہ نے اس کو بنایا اس کی چھت کو بلند کیا اور اس کو درست بنایا اور اس کی رات کو تاریخ اور اس کے دن کو ظاہر کیا تو میرے عزیز اس نطفے پر ہی اگر ہم بات کریں تو اس پر کامل کئی کتابیں لکھی جا سکتی ہیں تو میرے عزیز معزز سامعین یہ انسانی نطفے کا ذکر جو قرآن میں ہے یہ نشانی کے طور پر ہے لیکن کیا ہے کہ ہم غور نہیں کرتے اللہ رب العزت ہمیں اپنی نشانیوں میں غور کرنے کی تدبر کرنے کی اور اس کے بعد اللہ رب العزت کا قرب حاصل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین